ہیلو ایبریون نمشکار سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل جتنا بلوگ میں آئی ہوپ کی فرنڈز آپ سب لوگ اچھے ہوں گے اور میں بھی اچھی ہوں آج کی بلوگ کی شروعات مارننگ سے ہو رہی ہے اور بیٹی کے لیے بنا دیا ناستے میں پراتھا اور لنچ بھی پیک کر دیا ہے پراتھے میں اس نے چوکوز کھا لیا تھا اس کے بعد اس کو ہم کر رہے تھے ریڈی اور شروعات ہوئی تھی میری بلیک چائے سے جو ڈیلی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کر دیں گے ریڈی اب یہ جائے گی سکول کو تو یہ میں اس کو پہنا رہی ہوں ساکس ٹوپی تو یہ بلکل بھی نہیں پہنتی ہے جب اردستی پہنا رہی ہوں آج کل اس کو بھگی تھنڈا بہت ہو رہا ہے تو یہ جانے لگی ہے سکول کو یہاں پہ چوتوں میں اس کی ہوتی کر رہے ہیں پولیش آج میں نے سوچیا ہمارنگ سے سٹارٹ کر لیتی ہو اپنے بلوگ جتنا بھی ہو پائے گا آپ کو میرے بلوگ کیسے لگتے ہیں جب کمنٹ کر کے بتانا یہاں پہ ہناستہ میں ہم نے بنایا تھے چھولے اور بیٹی کس کچھ لکے بعد ہوئی ہماری دوبارہ جو چائے بنتی ہے دودھ والی پھر ہوتا ہے سٹارٹ بننا تو وہ میں چائے بنا رہی تھی یہاں پہ ممی کا پر شکا رہی تھی باہر اور باہر کبیو بھی اچھا تھا دھوپ تھی بہت بہت تیز ہوا بھی تھی تو اس لئے ٹھنڈا ہو رہا تھا چائے بھی آلمسٹ اُبالی چکی ہے تو ساتھی میں یہاں پہ ان کا لنچ بھی پیک کر دیتی ہوں اور یہاں پہ میں نے لگا دیا ناستہ اب یہ ہم کریں گے چھولے چائے اور روٹی سمپل سا ناستہ ہوتا ہے یہاں پہ بی بی یہاں پہ لیٹا ہوا تھا رو رہا تھا اس نے شوشو اگرہ کر دی تھی تو وہ ہی چینج کیا مورننگ کے ٹائم پہ بہت زیادہ کھیلتا ہے اور باتیں کرنے کے لئے بولتا ہے ابھی ممی آرہی ہے چھت سے پوڑا وگرہ کرنے کے بعد پوڑا کر لی تھی ممی چھت سے آئی تھی کہہ رہی تھی کہ دھوپ آرہی ہے اور ہوا بھی ہے اس کے بعد اندر ہی ہم نے اس کی کری مالش اور یہاں پہ میں نے کپٹے لگا رہی تھے دھونے کے لئے دوبارہ سے بہت سارے گپٹے تھے تو دو تین بار دھونے پڑے یہاں پہ بی بی کو مالش کرنے کے بعد شلا دیا تھا تو میں بیچ میں دیکھنے آئی تھی تو وہ چپ چاپ سے یہ اٹھا ہوا تھا اس کے اندر کھیل رہا تھا تھوڑ دیر کے لئے ہی سویا تھا ایک دم سے جگ گیا تھا یہاں پہ میں دن کی تیاری کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے بیشن اور بیسک مسالے اٹھ کر کے دہی میں اس کا گھول بنا دوں گی کڑی بنانے کے لئے یہاں پہ پیانچ کٹ کر دیا ہے اور لیسن کا ہلکا دردرہ سا پیشٹ بنا لیں گے اس سے بہت ہی اچھا سواد آتا ہے انکڑی میں اور یہ ہے تڑکہ میتھی سرسو اجوائن جیرہ اور جکھیا جو ہمارے گاؤں میں ہوتا ہے پانچ چیزوں کا میں تڑکہ لگا دیتی ہوں بہت ہی سواد آتا ہے جس سے اور یہ ہے کشمیلال مرچ جس سے بہت ہی اچھا کلار آتا ہے ہماری کڑی میں یہاں پہ کپڑے ہو گئے تھے وہی کھگانے کے لئے میں نے پھر سے اس میں پانی لگا دیا تھا اور یہاں پہ میں نے ایک بلٹی چھت میں جانا تھا مجھے تو میں نے سوچا ایک بلٹی پانی لے کے بھی جاؤں تو میں جاؤں گی چھت پہ یہ دیکھنے کے لئے کی دھوب آ رہی ہے یا نہیں اور گھری کے لئے تڑکہ لگانے کے لئے مجھے تھوڑا لیسن کے پتے چاہئے تھے دیکھ کے آتی ہوں کی ہوا ہے یا نہیں کیسے ہو رکھے ہیں اور یہ ہے ہماری جاؤں گملوں میں یہ لیسن چھٹے چھٹے ہو رکھے تھے تو میں نے سوچا ان کو یوش کر لیتی ہوں ان سے بہت ہی اچھا سواد آتا ہے کھانے میں اور گھری میں تو اس کا تڑکہ لگاؤ تو بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ کو بجلو ٹرائے کرنا ہی بار میں لے گئی ان پتوں کو توڑ کے میں آ گئی ہوں نیچے پھر میں نے ممی کو بولا تھا کہ یہ دھوب آ رہی ہے تو اب ممی جائے گی بیو کو لے کے چھت پہ تب تک میں کھانا بنا لوں گی کیونکہ مجھے ساڑھے بارہ بجے تک سارا کام کرنا تھا یہ میں نے ساری پانچ ہی جو کا تڑکہ لگانے کے بعد اس میں ڈال دی ہیں اور یہ ڈال دیا میں نے پیارچ لیسن کا پیسٹ اور پتے والا لسن سب کا تڑکہ لگا کے وہ سارا جو بیٹر بنایا تھا وہ مکس کر کے اپنے اکورڈنگ میں اس میں پانی ڈال دوں گی یہاں پہ ساتھی میں نے چاول بھی چڑھا لیے تھے سائٹ پہ تو میں نے سوچا اس کھانا بنا کے ہی جاؤں گی یہاں پہ کپڑے سکھانے بھی تھے مجھے جلدی جلدی کیونکہ مجھے اسکول جانے سے پہلے ممی کو کپڑے بھی دینے تھے سکھانے کے لیے یہاں پہ میری گھڑی بھی آرموسٹ بن ہی چکی ہے چاول بھی بن جائیں گے ابھی وہی ساڑھے بارہ بجے تک مجھے یہ کمپلیٹ کرنے تھے اتنے کام اور کپڑے بھی میں نے سکھا دیئے تھے تو اب میں جلدی جلدی بھاگ کے جاؤں گی چھت پہ ہم ممی کو دیکھا ہوں گے کپڑے تو چھت پہ جیسی میں گئی تو بہت دی چلی تھی ہوا تو میں نے کہا ہم ممی سے ہم لوگ نیچے ہی چلتے ہیں بیبی کو لے کے ممی آگئی تھی نیچے اور میں بھی پھر سیدے اسکول کے لیے چلی گئی تھی میں جاؤں گی اب اسکول بیبی اپنی بیٹی کو لینے کے لیے یہ میں پہنچ گئی اسکول لے لیا تھا میں نے اس کے بعد میں گئی اس کی فیس جمع کرنے کے لیے بھی ساتھ ہی میں نے سوچا فیس بھی جمع کر لیتی ہوں اور پھر آگئے تھے ہم گھر اور سب سے پہلے میں نے بیٹی کو کھلایا کھانا اس کے لیے رکھ دیا تھا میں نے کھانا میں نے بعد میں کھایا ہم نے سب سے پہلے اس کو کھلا دیا تھا یہاں پہ ممی ڈال لی تھی کپڑے تھوڑا اور بچے ہوئے تھے اور تھوڑا دھولنے کے لیے دوبارہ ڈالے ہوئے تھے اور پہلے کے آدھے کپڑے چھت میں ڈالے آدھے نیچے بیبی کو سلایا تھا سائٹ میں اس کے بعد ہوت جاتی ہے سیدھے سام میں بھی یہاں پہ بیٹی کو پڑا رہی تھی اور ہزبین جی بھی آگئے تھے آپس سے آس تھا روز تھے تو وہ لے کے آئے تھے ایک روز تو وہی بیٹی بولی تھی کہ ممہ ایسے پکڑو یہ کرو فوٹو کھسنے کے لیے تو اس نے میری کھیچی فوٹو اس کے بعد اس نے بولا مجھے بھی کھسنی ہے فوٹو تو اس نے بھی پکڑا روز اور فوٹو کھس لی یہاں پہ ہم نے سمپل سے بنائے سوکھے آلو کے گھٹکے درکا میں کیا کیا لگایا ہے دکھانا تو بھول گئی تھی لیکن یہاں پہ جو جو مسالے بیسک رکھے ہوئے ہیں وہ ہی ہم نے ڈالا مسترڈ آئید میں اور اس کے بعد ڈیریکٹ ڈال دیئے آلو اور یہ اوپر سے ہرا دھنیا تو ہمارا یہ آلو کے گھٹکے بن کے ہو گئے ہیں تیار اور بیٹی کے لیے لگایا بنایا پراتھا آج کا بلوگ ہی پہ ہوتا ہے اور بیٹی کے لیے لیتا ہے بیٹیํے